اسلام علیکم کیسے آپ سب امیت کرتی ہوں سب دکھاؤں گے تو آج آپ سب کو شامی کباب کی ریسپی دوں گے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل فور سیکرر ویڈ فوزیا کو سبکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور سارے انگریٹینز ڈیف کیکشن باکس میں لکھ دوں گے چلائیں کیچن میں چلتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہوں شامی کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے کیمہ یہاں پہ بڑی کیمہ میں نے لیا ہے آپ سب کو جتنے شامی کباب بنانے اس کے مطابق کیمہ استعمال کر لیے گا دو میڈیم سائز کے یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاس اور اب اس میں دالیں گے ہوم میڈ ادھرک لسن کی پیسٹ آپ سب کو ادھرک لسن کی پیسٹ کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمان محضور بتائے گا انشاءاللہ ضرورت شیئر کروں گی صرف ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈائٹ کرنی ہے اور اب اس میں میں تھوڑا سے مسالے دالوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سے گرم مسالہ بھی سب سے پہلے ہمیں چاہیے مسالوں میں گرم مسالہ حال دی چاہیے حال دی چاہیے حال دی بر سپون چلی پوڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی بر سپون سابو سوکھا دھنیا ون ٹی بر سپون لال کشمیری گول مرچے ساتھ عدد یہ لی ہیں ٹھیک ہے جہے ون ٹی بر سپون زیرا چاہیے بس تھوڑا سی ہمیں ایک کھڑک مسال اور چھوٹی سی دال چینی بھی ہم پہ میں نے لیا ٹھیک ہے اور چھوٹی ہے دال چینی یہ دیکھ لیں میں بتانا بھول کی تھی مجھے ایک جم سے یاد ہے کہ میں نے دال چینی بھی لیا ٹھیک ہے اور اس میں آپ ہمیں کواب بنائی ہے کیمہ وغیرہ کچھ بھی آپ بنائیں تو اس میں ہڈی ضرور دالا کرنے دیکھیں اب ہم اس میں پانی دال کے اس کو پکانے کے رکھ دیں گے آپ سب کی چینے کی دال کچھی ہے بھی آپ سب کو پکانی ہے تو ایسی پریشی ککر کے اندر ہی ایسی ہے جو ہم نے سارے کیمہ کا پیٹر بنائے چینے کی دال کو دال کے پریشی ککر میں پکانے کے لیے رکھ دیگا چینے کی دال آپ سب کی بھی گلچو کیوئی ہے فریزر میں رکھیوئے بس نکال کے آپ نے دال لیا دیکھیں تو پہلی بجے سے کیمہ میں ریٹی کر رہی میں سے کیمہ ریٹی کر رہی اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم مون کرنا ہے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تیز آنچ پر اس کو ایک بوئل آنے دیں اس کا ایک بوئل آجے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ہنٹر یا آدھا گھنٹہ ہم نے پکانا ہے ویسے تو کیمہ جنی پک جاتا ہے لیکن جو پانی وغیرہ وہ ڈرائے ہم نے اچھی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں میں نے پکانے کے لئے رکھ دیا اس میں اچھا سارا بوئل آجے اب اس سورسہ ہلکا ہے دو منٹ بعد میں اس کا تیز فلیم کروں گی پھر اس کا بوئل آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پکائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چھوڑ دیتے پانچ منٹ کے لئے ایسی کہ بوئل آنا شروع ہو چاہے اور اچھا چی لاسٹ ویلوگ میں کسی نے پوچھا پتی کون سی استعمال کرتی ہے دیکھ لیں جی ہم پتی استعمال کرتے لیں کیونکہ بلوگ میں چاہے منایا چاہے تو کسی نے پوچھ لیا تو ہم دیپال کے پتی استعمال کرتے ہیں مجھے ہمیں بہت اچھی لگتی پتی اس کو دبے میں دال کی رکھ رہی تھی ہمیشہ سے پتی وغیر لائن میں ہاف بڑھ دیوں کبھی کبھی برمس گر جائے تو ویسٹ نو بیسٹ ہو جاتی لیکن ہاف ہم بڑھ دیں کہ ہاف سے بیس لے گر جائے نو پتی اچھا جی تو دیکھیں جی فلیم میں نے اس کا کر دیا تہائی اور اس پر اچھا سارا بوئل آ گیا ہم نے کیا کرنا ہلکی آنچ پر پکانے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور دیکھ پانی درائے ہو گیا اچھی طرح ہمارا اب جو تھوڑا سا پانی رہ گیا اب ہم اس کی تیز آنچ پر اچھی طرح کریں گے کیمے کی بنائی اسی سٹیپ پر نمک وغیرہ کچھ آپ کو کم لگ رہے تو لائل میرچ وغیرہ اٹھ کر لے چوپر میں تھوڑا دھنیا لینا تین مرچ ہم نے دھنیا لیا ایک عدد میں گرین چلی لوں کیونکہ افتاری کرنے کے بات انسان کتنا سپائیسی وغیرہ نہیں کھا جاتا سائی ٹائم سپائیسی نہیں کھا جاتا تو اس لئے میں ایک عدد گرین چلی آٹ کی ہے اور ایک بس اس میں میڈیم سائز کا پیاز ایڈ کروں گی دال چاہتے تو دال نہیں دال چاہتے تو نہ دال گئے تھوڑ سپدین بھی ایڈ کیا اب ہم نے اس کو چھوپ کر لیے چھوڑ چھوٹا چھوپ ہو جائے دیکھ ہے اس کو میں اچھی طرح چھوپ کر لیا چھوپ 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 دیکھ دیکھ اور دیکھ کتنی بریگ میں نے پیسی ہے بہترا ہمارا اب اس میں میں نے ایک ادھر دال دیا میڈیم سائز کا انڈا دیکھ انڈا دالنا چاہتے تو دالنے ویسے تو بیسٹ ہوتا شامی کباب میں دالتی ہی انڈا ہم تو دالتے میڈیم سائز ہم پر دال دیا اس انڈا دال ہم اچھ طرح مکس کریں اور اس کو اتنا اچھا ہم نے دیکھ ہے آپ کو چھوپ چنے کی دال نظر آرہی کچھ بھی نظر آرہ اچھ طرح پیسٹ مرانے کے بعد آپ سب جتنے شامی کباب سائز دینا اس کے مطابق شامی کباب سائز دے دیا میں درمیانہ سائز دوں گے شامی کباب دیکھیں چھوٹے شامی کباب ریڈی کر لیے اب ان کو ہمیں ریڈی کرنے کے بعد اس کو میں فریج میں لگ دوں گی سائری ٹائم کھانا تو سائری ٹائم نکال لے ایک انڈا پھینڈ کے اندے میں اپنی شامی کباب ڈپ کر اس کو فرائی کر لیے گا اور آپ کی مزیدار سے شامی کباب ریڈی ہو گئے آئی ہو آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اکمان میں ضرور بتائے گا چینل کو سب